پیٹرل پمپس کی بندش پر ملازمین سڑکوں پر پریس کلت کے باہر گلے میں روٹیاں ڈال کر احتجاج ناربازی الڈی اے پیٹرل پمپس بند کر کے معاشی قتل کر رہا ہے مظاہرین کی دوہائی اس حاکتار کے احساسوں کے زبطی گل بک کوٹھی پنجاب حکومت کے نام منتقل بینک اکاؤنٹ میں پڑی رقم بھی سرکاری خزانے میں جائے گی ڈی سی لاہور نے چار بینکوں کے نام مراسلہ لکھ دیا ریلوے ٹریک کے ساتھ سکولز اور ڈراؤنڈز بند کرنے کا فیصلہ والدین بچوں کو دوسرے سکولز میں داخل کرا لیں شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس ٹریکنگ سسٹم لگانے اور مالگاری کی تعداد آٹھ سے بڑھا کر پندرہ کرنے کا اعلان پہلے پچاس دنوں میں ریلوے کی آمدنی میں ایک ارب روپے کا اضافہ ہونے کا دعویٰ گرین لائن، کراچی اکسپریس اور تیز کام میں وائی فائی سروس شروع کرنے کا بھی اعلان وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی ریلوے پولس لائن آمد ریلوے پولس کے دستے کی وفاقی وزیر کو سلامی شیخ رشید نے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کا افتح کیا ریلوے ٹریک بچانے کے لیے چین سے مدد لے دے کا اعلان ٹریک بہتر ہونے سے لاہور اور راول پنٹی کا سفر ایک گھنٹے میں تیہ ہوگا شیخ رشید احمد کا دربار سے خطاب صوبائی وزیر برائے اعلیٰ تعلیم و سیاحت کا آٹھ اسلام سیاحتی مقام دریافت کرنے کا اعلان سو روزہ پلانٹر بریفنگ ہر ڈیویشن میں عالمی میاہ کی یونیورسٹی بنانے کے عظم کا اظہار انڈر کے بعد جو طلبہ یونیورسٹی نہیں جا سکتے وہ کمیونٹی کالج جا سکتے ہیں راجہ سرفراست ہوایو کی پریس کانفرنس پنجاب حکومت کا سموک سے بچاؤں کے لیے آٹھ اسٹیشن لگانے کا فیصلہ پانچ اسٹیشن لاہور میں لگائے جائیں گے پنجاب کابینہ نے منظوری کے بعد ڈیٹھ کروڑ جاری کر دیئے تمام سٹیشن کو فوری چالو کرنے کے ہدایات مہکمہ محولیات کی انٹی سموک مہین تیز شہر میں آلودگی پھلانے والے بھٹوں کی خلاف کا روایہ کہانا کا چھو روٹ پر بھی وسیم برکس کمپنی کا بھٹا ستی سموک پولیسی کی خلاف ورزی پر ایک چو گیارہ سنتی یونٹس اور سولہ بھٹے سرب مہر کمیشنر لاہور مشتبہ پر آشاء کا بیان اگلیہ مخالف تقاریر کیس طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر تیرہ ملزمان کے نقابل زمانت وارن گرفتاری جاری انتظار دہشت گردی آدالک میں ایمین شیخ وسیم موجودہ ایم پی ایر نائیم صافدر انساری سمیت انتیس ملزمان آدالک میں پیش کیس کی سماعت تیس اکتوبر تک ملتوی گاڑی کا ایچولان ہوا یا نہیں شہریوں کی معلومات کے لیے ویب سائٹ متعارف سیف سٹیز آتھارٹی نے آن لائن الیکٹرونک چالان چیک کرنے کا سسٹم متعارف کروا دیا شہری شناختی کارڈ اور ایک گاڑی ریجسٹریشن نمبر کے ذریعے اپنا ایچولان دیکھ سکیں گے عبدالعلم خان کی ڈرڈ لائن خاتم ہوئی شہر میں صفائی ستھرائی کی بہتر صورتحال گلیوں بازاروں اور شوراہوں سے کھوڑا کرکٹ اٹھا لیا گیا تمام افسران فیلڈ میں موجود صفائی کے بعد چونہ بھی لگایا گیا سینئر وزیر بلدیات نے صفائی کمپنی کو کھوڑا کرکٹ اٹھانے کے لیے آج کی ڈرڈ لائن دی تھی ایم ٹی الڈ وی ایم سی فرق قیوم بٹ اور جی ایم اپریشن سہیل انور ملی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ صفائی کے غیر تسلی بخش انتظامات پر جنرل آفیسر جوہر ٹاؤن نیا ارشاد معطل ایسسٹن مینجر آتف کو وارننگ صفائی اپریشن میں کوتاہی برداشت نہیں ایم ٹی الڈ وی ایم سی مشن کلین لاہور کا باروار روز شہدارہ میں دو مقامات سے اٹھانوے کنال آرازی واگزار حویلیاں پختہ دامیرات اور جاردیواری مسمار شہر میں مضموعی طور پر تین ہزار سات سو ستاون کنال آرازی واگزار قبضہ مافیہ سے چھڑائے گئے آرازی کی مالیت سولہ عرب آٹھ کروڑ اور ستر لاکھ روپے محکمہ ریونیو کی دو ہزار پانسو چپن کنال ایل ڈی اے کی ایک سو بیاسی محکمہ جنگلات کی تین سو چہون اور رنگ ڈوڈ آتھارٹی کی چھ سو ترے سٹھ کنال آرازی واگزار پرائیوٹ ہاؤسنگ سکیم میں لاقانونیت کا معاملہ ایل ڈی اے نے سکیمز کا ریکارڈ سربا مہر کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا غیر قانونی امور کی نشاندہی کے لیے سپیشل کمیٹی کائن دودھ اور انڈوں کے بعد مزرے صحت گوشت بیشنے والوں کے خلاف گرپ ڈاؤن چھے غیر قانونی مزدخ خانے سین چھے ہزار پانچ سو کلو ناکست گوشت ایک ہزار کلو چربی آٹھ سو لٹر باقیات سے نکلا تیل تلف غیر قانونی زبا خانوں میں بیمار اور لاغر جانوروں کا بوش تیار کیا جاتا تھا ڈی جی فورڈ اتھارٹی پنجاب حکومت کا جلد صوبائی زقاق کانسل کی تشکیل کا فیصلہ سپیکر سے نو عراقین اسمبلی کی نام جدگی کے لیے درخواست وزیر علیہ پنجاب سے وزیر زقاق شوکت لالکہ کی ملاقات زقاق فرن سے متعلق تبادلہ خیال وزیر علیہ سے مختلف اصلاح کے وفود کی بھی ملاقات مسائل سنیں صوبائی وزیر استحق ڈاکٹر یاسمین راشد سے عالمی ادارہ صحت کے وفد کی ملاقات محکمہ صحت پنجاب کو انسانی وسائل کی ترقی کے لیے تعاون کی پیشکش یاسمین راشد کہتی ہے کہ ہیلتھ ہیومن ریسورسز کے لیے ڈیبلی ایچو سٹریٹیجیک فریم ورک میں تعاون کرے گا ایوان اکبال میں یہ تین بچوں کے لیے ترکی زبان کی کورشز کا آغاز صوبائی وزیر اطلاق کا کلاسز کا دورہ بچوں سے ملاقات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ طیب اردگان نے جس طرح اپنے قوم کو بہرانوں سے نکالا یہ ہمارے لیے مشہ لے رہا ہے نوی اور دسمی جماعت کے امتحانات کے آغاز اور داخلہ فیس جمع کروانے کا شیڈیل جاری تمام تعلیمی بوٹ میں سنگل فیس کے ساتھ داخلے 11 نومبر سے 12 دسمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں لاہور سمیر تمام ڈریسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹیز کو 22 ارب 28 کروڑ روپے کے فنڈز جاری سیلری اور نون سیلری فنڈز جاری کیے گئے ڈریسٹرک ایڈوکیشن آتھارٹی لاہور کو ایک ارب اور 24 کروڑ روپے مل گئے منہاز یونیورسٹی میں سماجز زمداری کے حوالے سے مذہب عالم کا کردار کے انوانت سے کانفرنس وفاقی وزیر مذہبی امور نورالحق قادری کہتے ہیں کہ چوروں اور ڈاکو کا صفایہ کیا جائے گا سانہ مرلٹان کے کردار جلد کیفر کردار تک پہنچیں گے دیفنس میں خاتین چور سرگرم فیس 3 سے سٹوڈیو سے دو خاتین نے 47 ہزار مالیت کا قیمتی ڈریسٹرالیا وارداد کے فوٹیچ لاہور ریوز پر ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی کاریوائی دوبائی جانے والے مسافرے کے سامان سے تیس بور کی گولیاں برامت ملزم محمد اجاز گرفتار سکینڈل کوئین میرا کا گھر پر قبضہ کرنے کا معاملہ اداکارہ میرا نے سیول کوٹ میں جواب جمع کروا دیا دیفنس میں گھر میرے نام پر ہے تمام ثبوت فراہم کروں گی اداکارہ میرا ہرون کیس میں غار ملکی حسینہ کی پیشی سرکاری وکیل کے رخصت پر ہونے کے باعث کیس کے سامان 23 اکتوبر تک ملتوین تفریشی آفیسر کے شہادت آئندہ سامات پر کلم بند کرنے کا حق نیشنل وومن فوٹبال چینپینشپ کراچی دیا کلاب اور کراچی کیکرز کے درمیان میچ ریفری کے فاؤل نہ دینے پر کھلاریوں کا میچ ریفری سے جھگڑا کھلاریوں کھلوں کی دنیا میں پاکستان کے لیے ایک اور بڑا احزاز ورلڈ باکسنگ کانسل ایرابک زون کی صدارت پاکستان کو مل گئی سید نومان شاہ کو ایرابک زون کا صدر بنانے کا اعلان برطانوی نجات پاکستانی باکسر آمیر خان پاکستان کے پرموٹر نامزد اور والسٹی آثورٹی کے ذریعہ تمام وینٹیج کا ریلی مرسیڈیز، بیٹل فورٹ، مورست اور دیگر پرانے موڈلز کے گاڑیوں نے حصہ لیا شہریوں کی گہری دلچسپی